دل صاف کیسے ہوں گے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دلوں کی گندگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر یہ جو زیائی اور گند لگ گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے جو یہ کام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں ایک ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے اس کے قلب میں ایک کالے رنگ کا نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ شخص استغفار کر لے توبہ کر لے اور اس گناہ سے رک جائے آپ نے فرمایا اس کا جو قلب ہے اس کو چمکا دیا جاتا ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے اور وہ نکتہ مٹا دیا جاتا ہے وَإِن عَادَ لیکن اگر وہ استغفار نہ کرے بلکہ لوٹ کر گناہ کی جانب آئے اور گناہ کو جاری رکھے زیدہ فیہا تو اس نکتے کو بڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نکتہ اس کے سارے قلب کو ڈھاپ لیتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا وَهُوَ الرَّعْنَ اللَّذِ یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قَلَّا بَلْ رَعْنَ عَلَا قُلُوبِهِمَّا قَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے گناہوں کے سبب ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور یہ وہ سیاہی ہے جس کے بارے میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس یاہی کو جو صاف کرنے کا وہ عالی ہے وہ استغفار ہے استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے دلوں کے اندر کے جو زنگ ہے دلوں کے اندر کے جو گندگی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے تو سیدی امام فقر الدین رضی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اور یہ جو محبت ہے یہ صفا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یعنی جب دلوں کے اندر بالکل صفائی آجے گی دلوں کے اندر سے سیاہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ دل اس قابل ہوں گے کہ ان کے اندر محبت کی خیرات آئے